رانچی نگر نگم لوک آستہ کے مہا پروہ چھٹ کو لے کر تیرپن وارڈوں میں تلابوں کی سافت صفائی کا کام لگتار کرا رہا ہے رانچی کے وارڈ نمبر چوالیس کے بٹن تلاب کی سافت صفائی کا کام بھی جوڑ شو سکیا جا رہا ہے ڈورنڈا کے بٹن تلاب کا جازہ لیا ہمارے سیوگی انجلی میں آستہ کا مہا پروہ چھٹ کو لے کر رانچی میں نگر نگم کے دوارہ چھٹ جو تلاب ہیں جو نگر نگم کے اندر کا جو تلاب آتے ہیں اس کی صاف صفائی کی جارے کی جارہی ہے اس وقت ہم ڈورنڈا میں ہیں اور آپ دیکھیں گے یہ بٹن تلاب ہے اور یہاں پہ کافی سنکھیا میں جو چھٹ رتی ہوتے ہیں ان کے جو پریجن ہوتے ہیں کافی سنکھیا میں آتے ہیں اور یہاں چھٹ کا جو ارگ ہے وہ دیتے ہیں جو صفائی کرمی ہے رانچی نگر نگم یہ دیکھیں گا محلہ صفائی کرمی ہے اور لگتار صاف صفائی ہو رہی ہے اور تمام رانچی واسی کی بھی جمہداری بنتی ہے کہ ایسے سمجھ میں تلاب میں آپ کسی بھی پوجن اوسیس کو نہ فیکیں کیونکہ تلابوں میں الگ جگہ بنائی گئی ہے آپ وہاں فیکیں گے تو سویدھا ہوگی نہیں تو تلاب جو ہے صفائی ہوگا اور پھر گنگی ہو جائے گی اور آنے والے سمجھ میں چھٹ اب بہت دن نہیں ہے اور چھٹ میں صاف صفائی کا بہت مہت تو ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے جو نگر نگم کے جو صفائی کرمی ہے وہ لگتار صاف صفائی کر رہے ہیں اور ابھی مینوالی صفائی ہو رہی ہے اور آنے والے سمجھ میں یہاں مسین سے بھی صاف صفائی ہوگی اور ہمارے ساتھ یہ وارڈ پارسط فیروز بھائی ہے ان سے بات کریں گے فیروز بھائی یہ کتنے نمبر وارڈ میں آتا ہے اور آپ کے چھٹر میں کتنا یہ تلاب ہے جس کی صاف صفائی آپ کو کروانے کی جمہنداری دی گئی ہے دیکھیں ہمارے وارڈ نمبر چھوالیس ہے راچی نگر نگم کا اور یہ راچی نگر نگم وارڈ نمبر چھوالیس میں وارڈ نمبر چھوالیس پہنٹالیس انچاس اور سینٹالیس یہ ملا کر ایک ہی تلاو ہے جہاں پر چھٹ وارتہ لوگ آتے ہیں چھٹ پوجا کرتے ہیں اور نگر نگم کی طرف سے ہم وارڈ پارسط کی طرف سے ہم پورے جو روکھروز سے لگے ہوئے ہیں کہ چھٹ کرنے جو بھی آ رہے ہیں ان کو کوئی طرح کا تکلیف نہ ہو ساپ سپائی بڑیا سے ہو جاتا ہے چھٹ مہا پرو کے بارے کہا جاتا ہے کہ ساپ سفائی کا مہتو ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ راچی نگر نگم بھی پوری طرح سے سجگ ہے کیونکہ چھٹ مہا پرو جو ہے پوری طرح سے ساپ سفائی پر آدھاری تھوٹا ہے نیوز 11 بھارت کے لیے کیامرامین نارویند کے ساتھ انجانی کمار راچ لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز 11 بھارت سچ ہے تو دکھے گا بھارت سچ ہے